آئیے آج جانتے ہیں اس شہر کے بارے میں جس کی بزدلی کی قیمت اہلِ بیت کو چکانی پڑی اگر کربلا یزید کی حیبانیت اور انسانیت کے لیے دی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوم کی قربانی کا گواہ ہے تو اس سے قریب اسی کلومیٹر دوری پر بسا ایک شہر بزدلی کی گھوڑ مثال ہے حالانکہ اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت کو کم تر نہیں آکا جا سکتا لیکن اس شہر کی بزدلی کی وجہ سے کئی قیامت بپا ہوئی یہ وہی شہر ہے جسے حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے لگایا تو اس کی صداوں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیق کہا مگر افسوس کیا شہر اپنے وائدوں پر قائم نہ رہا ہم جس شہر کی بات کر رہے ہیں اس کا نام کوفہ ہے یہ وہی شہر ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دار الخلافت بنایا تھا آئیے آز اس شہر سے جڑی کچھ خاص باتیں جانتے ہیں جیسے اس شہر کو کیوں بسایا گیا حضرت علی نے اس شہر کو ہی اپنا دار الحکومت کیوں بنایا کس طرح یہ شہر اگر چاہتا تو اتحاس بدل کر رکھ دیتا آئیے سبھی ٹاپک پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ شہر کوفہ کہاں ہے اور اس کا اتحاس کیا ہے تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں کوفہ عراق کا ایک شہر ہے یا فرات ندی کے کنارے بسا ہے عراق پہ صوبہ نظف میں یہ شہر پڑتا ہے یا نظف سے صرف دس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور بغداد کے دکچھن میں ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر بسا آئے یا شیعہ سمودائے کے لوگوں کے لیے عراق کے پویتر شہروں میں سے ایک ہے آئیے اب اس شہر کا اتحاس جانتے ہیں شہر کوفہ کو قادسیہ کی جنگ کے بعد سترہ ہزری میں بسایا گیا تھا قادسیہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے اسی جگہ پر مسلموں اور ایران کی ساسانی حکومت کے بیچ جنگ ہوئی تھی یہ جنگ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی مسلمانوں کے فوضی کمانڈر سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایرانی فوض کا سردار ہستم تھا اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی اور عراق پوری طرح سے مسلم خلافت کا حصہ بن گیا تھا اس فتح کے بعد حضرت عمر نے سعید بن عبی بقاس سے عراق میں ہی قیام کرنے کو کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم خوض کو مجبوط کرنے کے بعد وہ ایران کی اور پڑھ سکتے تھے یعنی عراق کے بانکی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے مسلم خوض آگے پڑھ سکتی تھی مسلموں کو ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں مسلم خوض رہ سکے دو سال کی تلاش کے بعد فرات ندی کے مغرب میں ایک علاقہ چنا گیا اسی علاقے کا نام کوفہ پڑا یہاں مسلم خوضی آ کر ٹھہرتے تھے ٹریننگ لیتے تھے اور اس کے بعد ایران کے دوسرے علاقوں پر حملے کی پلاننگ بناتے تھے آپ کو بتا دے کہ ایران کو تب فارس کے نام سے جانا جاتا تھا شروعات میں کوفہ کی آبادی چوبیس ہزار تھی ان میں سے بارہ ہزار لوگ یمن سے آئے تھے اور آٹھ ہزار لوگ عرب کے نظار علاقے سے ان لوگوں کے علاوہ جنگ قادسیہ میں قیدی بنائے گئے چار ہزار ایرانی بھی وہاں آ کر بسے تھے ان لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا کوفہ کے شروعاتی باشندوں میں وہ لوگ شامل تھے جو قادسیہ کی جنگ میں حصہ لینے آئے تھے لیکن بعد میں دوسرے شہروں کے مسلمان بھی کوفہ میں آ کر بس گئے فارس یعنی موجودہ ایران کے ٹوٹنے کے بعد بڑی تعداد میں ایران کے لوگ بھی یہاں آ کر بس گئے آئیے اب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے اس شہر کو ہی اپنا دار الخلافہ کیوں بنایا یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ جب اسلام میں مدینہ کو خاص اہمیت حاصل ہے تو پھر حضرت علی نے کوفہ کو دار الخلافہ کیوں بنایا اس کی کئی وجہیں بتائی جاتی ہیں ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں خون خرابہ ہو آپ کو بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہوں کے دور میں عرب میں خانہ جنگی ٹائپ کی شروع ہو گئی تھی یعنی مکہ وغیرہ کے علاقے میں خون خرابہ ہونا شروع ہو گیا تھا اسے دیکھ کر حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ مزید اور مکہ اور مدینہ کی حرمت کو تاراز کیا جائے اس کے علاوہ کوفہ میں ان کے سپورٹر بڑی تعداد میں تھے ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سیاسی اور ملیٹری لحاظ سے بھی کوفہ اہم تھا اس جمعانے میں اسلامی ریاست کے تین اہم سنٹر ہوا کرتے تھے سیریا کا دمشق حجاز یعنی موجودہ سعودی عرب کا مکہ اور مدینہ عراق کا بسرہ اور کوفہ شہر دمشق میں مابیہ بن ابی سوفیان گورنر تھے انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا دوسری طرف مکہ بھی حضرت علی کے بیرودیوں کے قبضے میں تھا ایسے میں کوفہ ان کے لیے بہت مفید جگہ تھی یہاں سے ایران عرب سیریا اور مصر پر نظر رکھی جا سکتی تھی آئیے اب جانتے ہیں کہ اس شہر نے کب کب بزدلی دکھائی جس کی قیمت عالم اسلام کو چکانی پڑی یہاں کے لوگوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے ان کی طبیعت مکہ کے منافقین سے ملتی جلتی ہے منافقوں کی ایک عادت تھی جب مسلم فوج کہیں جیتی تھی تو جشن مناتے اور کہتے کاش ہم بھی گئے ہوتے اور جب مسلم فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تو کہتے اچھا ہوا ہم نہیں گئے نہیں تو مارے جاتے کوفہ کے لوگوں کی فطرت بھی کچھ ایسی ہی تھی یہ لوگ جذوات میں آ کر آپ سے کہہ دیتے کہ ہم آپ پر جان دے دیں گے لیکن وقت آنے پر بھاگ کھڑے ہوتے ایسے کئی موقع آئے جب یہاں کے لوگوں کی بزدلی کافی مہنگی پری حضرت حسین کو کوفہ کے لوگوں نے ہی خط لکھا تھا جب حضرت حسین ان کی دعوت پر آگئے اور ان لوگوں کو یزید کی فوج نے ڈرایا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اکیلہ چھوڑ دیا اگر یہ لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ساتھ دے دیتے تو جنگ کا پورا منظر بدل گیا ہوتا جنگ سفین میں بھی یہی ہوا تھا سفین کی جنگ سہتیس ہزری یعنی چھے سف سنتاونی اس بی میں چوتھے خلیفہ حضرت علی اور سیریا کے غورنر معابیہ بن عبی سفیان کے بیچ ہوئی تھی اس جنگ کے دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسن کی بات نہیں مانی اور حضرت علی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جنگ سفین کے بعد صحابی رسول حضر بن عادی نے معابیہ کی فوج کے خلاف لڑائی چھیری تھی لیکن کوفہ کے لوگوں نے اہم موقع پر ہاتھ پیچھے کھیج لیے حضرت حسین کو یہاں کے لوگوں نے خوب جوش میں آ کر خد لکھا تھا حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے بھیجا جب یزید نے عبیداللہ ابن جیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو اس نے مسلم بن عقیل اور ان کے دو کمسن بچوں کو ترپا ترپا کر مارا لیکن کوفہ کے لوگوں نے ساتھ نہ دیا یعنی ایسے کئی موقع آئے جب کوفہ کے لوگ اگر تھوڑی حمد دکھاتے تو آج عالمی اسلام کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی دوستو اس کے ساتھ ہی اب ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے یا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے بتائیں اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ جب ہمارا کوئی نیا ویڈیو آئے تو آپ کو پتا چل جائے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ